موسیقی سرزمین ہند اللہ کے پاک ولیوں سے لبریز ہے ہند کے تمام صوبہ اور شہروں میں اللہ کے تمام ولی آرام فرما ہے جکر اولیاء اللہ کے اس بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ہند کی سرزمین پر جنت کہہ جانے والے جمہو اور کاشمیر کے اولیاء کرام کے بارے میں بات کریں گے جمہو کاشمیر وادی میں سائلانیوں کے لئے جنت کے معافق ہے میلو لمبی اس وادی میں کئی ایسے مقام ہیں جو اپنے دلکش مناظر کے علاوہ وہاں موجود پیرو فقیرو اور صوفی کلندروں کی درگاہوں سے مقبول ہیں ایسی ہی اس وادی میں موجود دس عظیم ہستیوں کے بارے میں آپ کو ہم بتائیں گے اور ان کے پاک مقاماتوں کی زیارت کروائیں گے بابا گلام شاہ شہدرہ راجعوری جمہو حضرت بابا گلام شاہ رحمت اللہ علیہ کا استعانہ مبارک جمہو کے راجعوری جلے کے شہدرہ میں موجود ہے بابا گلام شاہ کا اصل نام سید غلام علی شاہ اور بابا گلام شاہ ہے آپ کی پیدائی سے مبارک گیارہ سو چھالیس ہزری با مطابق سترہ سو تیتیس ہزری کو ہوئی ایک مرتبے بابا گلام شاہ آگ کے قریب بیٹھے تھے ایک لکڑی کا ٹکڑا آگ نہیں پکڑ رہا تھا آپ نے اس ٹکڑے کو ہٹا کر فیق دیا اور کہا اگر جلتا نہیں ہے تو جا ہرہ بھرہ ہو جا لکڑی کا وہ ٹکڑا کچھ سمیے بعد ایک صدا بہار پیڑ ہو گیا اور آگے چل کے اس میں فل بھی لگے بابا گلام شاہ احمد اللہ علیہ کا اٹھ سے مبارک دس محرم الحرام کو منعایا جاتا ہے جس میں آپ کے چاہنے والے لوگ کسیر تعداد میں شرکت کر کے فائز حاصل کرتے ہیں شیخ مرزا کامل سرینگر جمبو کاشمیر حجر شیخ مرزا کامل کا آستانہ ہے مبارک جمبو کاشمیر کے سرینگر کے علاقے میں موجود ہے آپ کا مکمل نام حجر شیخ مرزا کامل بدکشی کسمیری رحمت اللہ علیہ ہے آپ کی پیدائی سے مبارک ایک ہزار چوان ہزری با مطابق سولہ سو چوالیس اسوئی کو ہوئی حجر شیخ مرزا کامل بدکشی کشمیری رحمت اللہ علیہ آپ حجر سیدنا خوازہ احمد یاسوی ترکستانی کدش شرہو کی اولاد پاک میں سے تھے آپ کے دادا اکبر بادشاہ کے زمانے میں برنے صغیر ہندوستان میں تصریف لائے اور دربار میں ملازمت کر لی ملک محمد خان کا خطاب پایا اور کشمیر کی نظامت ملی ان دنوں حجر شیخ مرزا کامل رحمت اللہ علیہ بچے ہی تھے اور حضرت خوازہ حبیب اللہ تاری علیہ الرحمہ کے زیر تربیت تھے بارہ سال کی عمر میں بیعت ہوئے اور دنیا سے کنارہ کش ہو گئے ریاضت و عبادت میں مشکول رہنے لگے پچیس سال کی عمر میں خرقہ خلافت ملا اور مسند ارشاد پر بیٹھے آپ کا ارس مبارک انتیس جل قادہ کو منایا جاتا ہے جس میں کشمیر کے تمام باشندے آپ کے ارس میں سرکت کر کے فائز حاصل کرتے ہیں حجرت بل سرینگر جمہو این کاشمیر حجرت بل درگاہ کشمیر کے سرینگر میں واقع ہے اس درگاہ کی مذہبی دور پر احمیت یہاں محفوظ رکھے گئے محمد صاحب کے مقدس بال سے ہے اس بال کے دیدار کے لیے دنیا بھر کے مسلمان اس درگاہ پر تشریف لاتے ہیں کشمیری بھاسا میں بل کا ارث ہوتا ہے جگہ اور حضرت بل کا ارث ہے حضرت محمد کی جگہ حضرت بل میں محفوظ رکھے بال کو موہ مگدس یا موہ مبارک بھی کہا جاتا ہے حضرت محمد کی آل نصب سے سید عبداللہ سن سولہ سو پیتیسی سوی میں مدینے سے ہندوستان تشریف لائے اور اپنے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک کا بال لائے تھے حضرت بل میں نصیر الدین ایشائی کی درگاہ بھی ہے جو کی سید عبداللہ کے بیٹے ہیں خواجہ موہین الدین نقشبندی سری نگر کاشمیر حضرت خواجہ موہین الدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کا استانہ مبارک کشمیر کے سری نگر میں موجود ہے آپ کا مکمل نام شیخہ محققین حضرت خواجہ موہین الدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ آپ کی پیدائی سے مبارک بخارہ عزقبے کی ستان میں ہوئی مختلف علوم فن اصول فقہ اصول حدیث وغیرہ میں آپ شیخہ محقق حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدیث دیلوی کے شاگر تھے آپ کسمیر کے علماء کے بار اور مسائق نامدار میں سے ہیں تمام علماء صلحہ وقت آپ کی تحریر و تقریر کو قبول کرتے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ کی طرف رضو کرتے حضرت خواجہ موہین الدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کا اُس سے مبارک دو محرم الحرام کو منائے جاتا ہی جس میں آپ کے چاہنے والے تمام لوگ شرکت کر کے فائد حاصل کرتے ہیں شیخ حمزہ مقدوم سری نگر کاشمیر شیخ حمزہ مقدوم رحمت اللہ علیہ کا اصطانہ مبارک کشمیر کے سری نگر کے حری پروت پر واقع ہے آپ کا مکمل نام محبوب العالم حضرت شیخ حمزہ مقدوم شوہروردی رحمت اللہ علیہ آپ کی پیدائی سے مبارک محاصل کرتے ہیں پیر مٹھا جممو پیر مٹھا شاہ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ جممو کے اولڈ ہیریٹیس سٹی نام کے محلے میں موجود ہے پیر مٹھے ساہ کا اصل نام پیر قطب عالم شبزواری رحمت اللہ علیہ پیر مٹھے شاہ تقریباً چودہ سو باہ سٹھ اس وی کو جممو کشمیر تشریف لائے اس دور میں جممو پر راجہ عزب دیو کی حکومت قائم تھی جب پیر صاحب کی جممو میں آمد ہوئی تو آپ نے تبی ندی کے کنارے اپنا ڈیرہ جمالیا کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبے راجہ عزب دیو کی بیوی بہت بیمار ہو گئی تمام طرح کے وید اور حکیموں کو دیکھانے کے بعد بھی کسی طرح کے صفہ حاشر نہیں ہوئی یہ بات پیر مٹھے شاہ کو پتا چلی محل کا ایک پانی لے جانے والا شخص جو کی رانی کے لیے تبی ندی سے پانی لے کر رانی کے مقبر میں جایا کرتا تھا ایک روز وہ شخص ندی سے رانی کے لیے پانی لے جا رہا تھا تو آپ نے اس پانی لے جانے والے شخص کو ٹھوکر مار دی پانی لے جانے والے شخص نے اس پانی کو فیک دیا اور دوسرا پانی لینے کے لیے پھر ندی کی طرف چل دیا آپ نے پھر سے اس پانی پر ٹھوکر مار دی ایسا کئی بار ہوا اب پانی بھرنے والا شخص بھی تھک چکا تھا اس بار وہ ٹھوکر والا پانی لے کر ہی محل میں پہنچا اس پانی کو رانی نے جیسے ہی پیا اسے صفحہ حاصل ہو گئی راجہ کو رانی کے حال کے بارے میں جیسے ہی پتا چلا وہ بہت خوش ہوا اس نے پانی لانے والے شخص سے پوچھا کہ یہ پانی کہاں سے لائے ہو پانی لانے والے شخص نے پورا واقعہ بتایا جس کے بعد راجہ آپ کے حضور میں حاضر ہوا اور مرید ہونے کی درخواست کی پیر مٹھے شاہر عحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک سات محرم الحرام سے دس محرم الحرام تک منایا جاتا ہے نوگجہ پیر درگاہ گمٹ جممو نوگجہ پیر کی درگاہ جممو کے گمٹ علاقے میں موجود ہے آپ کا اصل اور مکمل نام پیر روشن علی شاہر عحمت اللہ علیہ آپ کے مزار اقدس کی لمبائی نوگج کی ہے جس کے لئے آپ کو نوگجہ پیر کے نام سے جانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ پیر روشن علی شاہ تیری ویس صدی میں جممو تشریف لائے اور جممو کے راجہ کو یہ عربی نسل کا گھوڑا توفے کے طور پر دیا جسے پا کر راجہ بہت خوش ہوا حالات زندگی کے دوران آپ سے بہت سی کراماتیں ظہور میں آئی جس سے بہت سے لوگ فائزیاب ہوئے آج بھی آپ کے آستانے سے نور کی بارش اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے پیر روشن علی شاہ رحمت اللہ علی کا اسے مبارک چھے نومبر کو منایا جاتا ہے جو کہ تین دن تک ہوتا ہے جس میں آپ کے چاہنے والے تمام زائرین شرکت کرتے ہیں شیخ نور الدین رشی چرہارے باڑھگام کشمیر حجر شیخ نور الدین رشی کا آستانہ مبارک کشمیر جلے کے باڑھگام کے چرہارے شریب میں موجود ہے آپ کا مکمل نام علمدار کشمیر حجر شیخ علم نور الدین نورانی ولی رحمت اللہ علی ہے آپ کے پیدائی سے مبارک سات سو نیاسی ہزری با مطابق تیرہ سو ستتر عیسوک ہوئی آپ ایک باکمال ولی گزرے ہیں اور لوگوں کو قومی ایک تک پیغام دیا ہے آج بھی تمام زائرینوں کا حضوم آپ کے آستانے مبارک پر عمرتا ہے آپ کے آستانے مبارک پر آج بھی فائز کا دریا جاری و ساری ہے شیخ نور الدین کا عورت مبارک نو محرم الحرام کو منع جاتا ہے جس میں آپ کے چاہنے والے لوگ کسیر تعداد میں شرکت کر کے فائز حاصل کرتے ہیں حجر شاہ حمدان سمسواری سینی نگر کاشمیر حجر شاہ حمدان کا آستانہ مبارک جمہ کاشمیر کے سینی نگر کے سمسواری علاقے میں موجود ہے حجر شاہ حمدان کا اصل اور مکمل نام حضرت عمیر کبیر شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ ہے آپ کے ولادت با سعادت 714 ہزری با مطابق 1314 اسوئی کو ہوئی یہ تو کشمیر کی گھاڑی میں بہت سے بزرگاں نے دین تشریف لائی لیکن سمسواری رسالت کی جو سما آپ نے قائم کی وہ قابل تعلیف تھی حجر شاہ حمدان کا عرص مبارک 6 جل حجہ کو منعا جاتا ہے جس میں ہندوستان کے تمام صوبوں سے ظاہرین آپ کے عرصے میں شرکت کرتے ہیں بلبل شاہ سیری نگر جمہ کاشمیر بلبل کاشمیر حضرت بلبل شاہ کا استانہ مبارک جمہ کاشمیر کے سیری نگر کے علی قدل قصبے میں واقع ہے یوں تو آپ کو بلبل شاہ کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن آپ کا اصل اور مکمل نام بہت کمی لوگ جانتے ہیں آپ کا اصل نام بلبل کاشمیر سید سرف الدین عبدالرحمن بلبل شاہ رحمت اللہ علیہ ہے حجرت بلبل شاہ رحمت اللہ علیہ 1324 اسوئی کو سرزمین کاشمیر میں تشریف لائے آپ سرزمین کاشمیر پر تشریف لانے والے پہلیہ اولیہ اکیبار میں سے تھے حجرت بلبل شاہ کا عرص مبارک سات رجب کو منایا جاتا ہے اس میں اہل ہندوستان کے تمام ظاہرین آپ کے عرص میں شرکت کر کے فائز حاصل کرتے ہیں دوستو ٹاپ ٹین درگاہ سیریز آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور آپ نے ان درگاہوں میں سے کن درگاہوں کی زیارت کری ہے وہ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں موسیقی